ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں ہلو اسلام علیکم میں ٹرونٹو سے بات کر رہی ہوں مجھے حضرت جی سے سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو لوگ اپنے زندگی میں نمازیں ادا نہیں کر پاتے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی نمازوں کا فیدیا کیا ہے اور یہ کہ اگر بہت ساری نمازیں ہو تو ان کا فیدیا کیا ہوگا اور اگر جیسے روزے جو قضا ہیں اگر تو پھر ان کا فیدیا کیا ہوگا اگر مہربانی کر کے رہنمائی فرما دے تو جزاک اللہ خیر اللہ آمین بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا انشاءاللہ بہت خوبصورت سوال کیا واقعی وقتی ضرورت ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے چلے جاتے ہیں بے نماز نمازیں پڑی روزیں نہیں رکھیں اس میں یہ ہے کہ ان کے جو ورسہ ہیں ان کے ورسہ کو چاہیے کہ ان کی نمازوں کا حساب لگائیں اگر دیکھا جی دس سال کی نمازیں ان کی دس سال نماز نہیں پڑی انہوں نے یا پچاس سال ساری زندگی گزرگی نماز پڑی نہیں ہیں تو پچاس سال کی نمازوں کا حساب لگائیں حساب لگا لیے مثلا پتہ لگا بارہ لاکھ نمازیں ہیں مثلا بارہ لاکھ نمازیں ان کی بنتی ہیں زندگی کی اب ایک نماز کا فیدیا جو ہے وہ بارہ ڈالر ہے یا امریکہ کے حساب سے بارہ ڈال ایک نماز کا فیدیا پاکستان کا در دینا ہے پاکستان میں جو ہے وہ مینیمم ایک ہزار روپیہ ایک ہزار روپیہ درمیانی دینا ہے تو سولہ سو روپیہ سولہ سو روپیہ ایک نماز کا کاؤنٹ کریں گی اب اس کو آپ ملٹی پلائی کر دیں بارہ لاکھ کے ساتھ اب دیکھ لیں کتنی رقم بن گئی ہے وہ رقم جو ہے وہ نمازوں کا اور پھر نمازوں بھی یاد رکھیں کہ پانچ نہیں چھے نمازیں کاؤنٹ ہوں گی کیونکہ ویتر جو ہے واجب ہے وہ مستقل نماز کاؤنٹ ہوگی تو یہ آپ ملٹی پلائی کر کے حساب لگا لیں کتنی رقم بنتی ہے اب وہ رقم جو ہے ورسہ اپنے سر پہ لے لیں یا یہ کہ مرہوم کے ترکے کے اندر موجود ہے پیسہ ترکے میں سے ادا کر دیں تو لہذا علماء نے لکھا ہے فوقع نے لکھا کہ اللہ سے اچھی امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں گے جیسے روزے کے فیدیہ میں قبول کیا جاتا ہے روزے کا فیدیہ کا تو قرآن میں حکم ہے لیکن نماز کو اسی پر قیاس کیا گیا ہے کہ وہ فرض چھوٹا تو اللہ نے مالی فیدیہ لے کر معاف کر دیا تو ہو سکتا ہے نماز میں بھی اللہ اسے معاف کر دیں اس لئے یہ اس طریقے فیدیہ ادا کرنا ہے اور روزے کا گھر رہ گیا تو روزے کے حساب لگا لیں کہ یہ دس سال کے روزے ہیں اب دس رمضان کے روزے ہیں اس کو تیس کے ساتھ ضرب دے دیں اور اس کا جو ہے ایک روزے کی فیدیہ اتنا جو ایک نماز کا ہے مطلب یہ بارہ ڈالر امریکہ میں ہے پاکستان میں ہے سولہ سو روپے یا ایک ہزار روپے مینیمہ وغیر رکھنا ہے تو اس حساب سے ملٹیپلائی کر کے جتنا بن جائے وہ فیدیہ ہے اب اس میں یہ ہے کہ فیدیہ سارا اکٹھا نہیں دیا جا سکتا اگر اتنا زیادہ بن گیا بیس لاکھ بن گیا مشکل ہے تو اس کا جو ہے وہ کستے باندھ کے دینا شروع کر دیں تو اللہ اور پھر بارہ سے اپنے اوپر لینے کہ یا اللہ یہ ہم اپنے ازمیداری لیتے ہیں ہم اس کا ادا کر دیں کہ آپ اس کو معاف کر دیں اس کی بے نمازی بے روزی کی وجہ سے یا اللہ اس کو نہ پکڑے اس کو معاف کر دیں وہ ہم نے اپنے سر لے لیا ہے ہم یہ فیدیہ ادا کریں گے اس سے کا فائدہ ہی ہوگا مرہوم وہاں کسی پکڑ سے بچ جائے گا آپ یہاں پر ان کا فیدیہ ادا کر دیں انشاءاللہ اللہ سے امید دیا کہ اللہ اس فیدیہ کو نماز کے بدلے میں قبول کر لے گے ماشاءاللہ